اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبہ میرا نام سید کمر عباس ہے موزز طلبہ و طالبہ اس لیکچر میں ہم گریٹ نائن کے آخری باب باب نمبر نو جس کا نام ٹرانسپورٹ ہے اس کی مشک کے بارے میں پڑھتے ہیں اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبہ ہم آغاز کرنے جا رہی ہیں باب نمبر نو کی مشک کا اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قصید الانتخابی سوالات تو سب سے پہلا جو قصید الانتخابی سوال ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر پودوں میں خوراک کو کس شکل میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے آپ کے سامنے چار مختلف آپشنز ہیں جس میں گلوکوز سکروز سٹارچ اور پروٹینز ہے تو وہ مولیکیول جس کی شکل میں خوراک کو پودے کے جسم میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے وہ سکروز ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ سکروز ہے پورٹوسینثیس کے دوران بننے والا جو گلوکوز ہے دو گلوکوز کے مولیکیول آپس میں چڑتے ہیں اور سکروز بناتے ہیں تو سکروز پھر بننے کے بعد خوراک کی شکل میں پودے کے مختلف حصوں میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ بے سکروز ہے دوسرا کسیلی انتخابی سوال وہ یہ ہے کہ سٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں جب گارڈ سیلز سے پانی نکل جاتا ہے یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا تو جب گارڈ سیلز سے پانی نکل جاتا ہے تو سٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے جب پانی نکل جاتا ہے گارڈ سیلز سے تو سٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں دوسرے سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے تیسرا کسیلی انتخابی سوال ہم شروع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پانی کا مٹی سے پودے کے جسم اور وہاں سے فضاء میں جانے کا راستہ کون سا ہے تو جو پانی ہے وہ سب سے پہلے جائے گا روٹ ہیرز میں مٹی سے روٹ ہیرز کے بعد وہ پانی کارٹیکس میں جائے گا کارٹیکس کے بعد وہ پانی اینڈو ڈیرمیس میں جائے گا اور پھر وہ پانی زائلم زائلم سے میزو فیل سیلز کے درمیان جگہ ہے اور پھر وہ سٹومیٹا کے ذریعے پاہر نکل جائے گا تو یہ صحیح جواب ڈال ہے کسیلی انتخابی سوال نمبر تین کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ڈال جس میں روٹ ہیرز میں پانی داخل ہوگا ہے سب سے پہلے مٹی میں مٹی سے روٹ ہیرز میں آنے کے بعد کارٹیکس پھر اینڈو ڈیرمیس پھر زائلم پھر میزو فیل سیلز کے درمیان جگہیں جو ہوتی ہیں ان میں اور پھر سٹومیٹا کے ذریعے وہ باہر نکل جائے گا فضاء میں تو ڈال اس کا صحیح جواب ہے پھر چوتھا جو کسیلی انتخابی سوال ہے وہ یہ ہے جب فائبرینوجن بلٹ کلوٹ بناتی ہے تو یہ خون سے الگ ہو جاتی ہے اور باقی ماندہ حصہ ڈیش کہلاتا ہے جب فائبرینوجن جو کہ بلٹ کلوٹ بناتی ہے خون کو جماتی ہے جب وہ خون سے الگ ہو جاتی ہے تو باقی جو خون کا حصہ ہوتا ہے جس میں سے فائبرینوجن نکل جاتی ہے وہ سیرم کہلاتا ہے تو چوتھے کسیلی انتخابی سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ جیم ہے سیرم پھر ہم آگے بڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پانچ فا جو ایم سی کیو ہے اس میں یہ ہے کہ انسان کے ریڈ بلٹ سیلز کے بارے میں کیا درست ہے چار مختلف آپشنز ہیں ان میں سے جو پہلا آپشن ہے علف کہ ان کا زندگی کا دورانیہ محدود ہے یہ صحیح جواب ہے باقی تین بے جیم اور دال جس میں بے ہے فائیگوسائیٹوسس کر سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ریڈ بلٹ سیلز فائیگوسائیٹوسس نہیں کرتے بلکہ وہ وائیڈ بلٹ سیلز کرتے ہیں انٹی بوڈیز تیار کرتے ہیں نہیں وائیڈ بلٹ سیلز انٹی بوڈیز تیار کرتے ہیں ناگر ریڈ بلٹ سیلز پھر ہملٹی نکلیوٹ ہوتے ہیں نہیں ریڈ بلٹ سیلز بیملز کے ان میں تو نکلیوٹ ہوتا ہی نہیں تو اس کا جو علف آپشن ہے زندگی کا دورانیہ محدود ہوتا ہے تقریباً چار ماہ ریڈ بلٹ سیلز کی زندگی کا دورانیہ ہوتا ہے تو پانچوے کسیول انتخابی سوال کا جو درست جواب ہے وہ ہے علف کہ ان کی زندگی کا دورانیہ محدود ہوتا ہے چھٹا کسیول انتخابی سوال وہ یہ ہے کہ ان میں سے ٹیشوز کی کونسی تہ تمام بلڈ ویسلز میں پائی جاتی ہے تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے انڈو تھیلیم یہ جو انڈو تھیلیم یہ بہت ہی باریک تہ ہوتی ہے اور یہ والا جو ٹیشو ہے یہ والا جو تہ ہے یہ تمام کون کی نالیوں میں موجود ہوتی ہے یہ آٹری میں بھی ہوتی ہے وین میں بھی ہوتی ہے اور کیپلری میں بھی ہوتی ہے اور یہ سب سے اندرونی جو تہ ہوتی ہے کون کی نالی کی دیوار کی وہ انڈو تھیلیم پر مشتمل ہوتی ہے اور کیپلری میں صرف ایک ہی تہ ہوتی ہے جو کہ انڈوثیلیم پر مشتمل ہوتی ہے کیپلری کی دیوار کی صرف ایک تہہ جو انڈوثیلیم تو انڈوثیلیم اس کا صحیح جواب ہے اب ہم بڑھتے ہیں کسیر الانتخابی سوال نمبر سات کی جانب جس میں یہ ہے کہ ایٹریا کب سکڑتے ہیں چار مختلف اوپشنز ہیں ان میں سے جو سب سے آخری اوپشن ہے سسٹول کے دوران دال والا یہ درست جواب ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سسٹول کہتے ہیں سکڑنے کو جب دل کے خانے سکڑتے ہیں تو اس مرحلے کو اس حالت کو سسٹول کہتے ہیں تو سسٹول کے دوران ایٹریا سکڑتے ہیں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ دال ہے اب ہم بڑھتے ہیں کسیر الانتخابی سوال نمبر آٹھ کی جانب اور وہ یہ ہے کہ بالی انسان میں کہاں دی آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے تو بالی انسان میں جو دی آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے وہ پلمونری آٹری میں ہوتا ہے جو چار اوپشنز ہمارے سامنے موجود ہیں بائی آٹریم اس میں آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے جو کہ پھےپڑوں سے آتا ہے پلمونری آٹری یہ ایسی آٹری ہوتی ہے جو دی آکسیجنیٹڈ خون کو پھےپڑوں کی جانب لے کر جاتی ہے تاکہ اس خون میں آکسیجن شامل کی جا سکے تو اس کا جو صحیح جواب ہے آٹھویں ایم سی کیو کا وہ ہے پلمونری آٹری بے اس کا درست جواب ہے دل کے کونسے خانہ کی دیواریں سب سے موٹی ہوتی ہیں تو جو بائی آن وینٹریکل ہوتا ہے ہم نے یہ دل کے بارے میں پڑھتے ہوئے یہ پڑھا تھا کہ بائی آن وینٹریکل اس کی دیواریں سب سے موٹی ہوتی ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے جیم بائی آن وینٹریکل اس خانے کی دیواریں سب سے موٹی ہوتی ہیں پھر دسویں کسیجرل انتخابی سوال یہ ہے کہ سرکولیٹر سسٹم کے حوالہ سے کون سا بیان درست ہے پہلا یہ ہارمونز کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے بے کیپلیز کی دیواریں وینز کی نسبت موٹی ہوتی ہے یہ غلط ہے کیپلیز کی دیواریں پاریک ہوتی ہیں تو یہ تو غلط ہو گئے سسٹمیک سرکولیشن فیپڑوں سے خون لاتی ہے اور لے جاتی ہے نہیں بلکل بھی نہیں سسٹمیک سرکولیشن کا کام جسم کے مختلف حیصہ فیپڑوں کے علاوہ جسم کے مختلف حیصہ اور دل کے درمیان خون کے ٹرانسپورٹ ہے نہ کہ فیپڑوں اور دل کے درمیان دال تمام بیانہ درست ہے بلکل بھی نہیں تو اس کا جو علیف آپشن ہے یہ ہارمونز کو بھی ٹرانسپورٹ کرتا ہے یہ صحیح جواب ہوگا پھر گیاروہ کسیرل انتخابی سوال یہ ہے کہ خون اور ٹیشوز کے مبین مادوں کا تبادلہ کن کے ذریعے ہوتا ہے کیپلیز کے ذریعے یہ ہم نے جب بلڈ ویسلز پڑھ رہے تھے وہاں پڑھا تھا کہ کیپلیز ایسی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو خون اور ٹیشوز کے درمیان مادوں کا تبادلہ کرواتی ہیں تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے جین کیپلیز پھر ان میں سے باروہ ایم سی کیو یہ ہے کہ ان میں سے کون لیکو سائٹ کی ایک قسم ہے لیکو سائٹ جو کہ وائٹ بلڈ سلز کا دوسرا نام ہے ان چاروں آپشنز میں سے کون لیکو سائٹ کی ایک قسم ہے لیمفو سائٹ یوسینو فل مونو سائٹ یہ تمام یہ تینوں کی تینوں اقسام ہی لیکو سائٹ کی ہے تو اس کا جو درست جواب ہوگا دال یہ تمام لیکو سائٹ کی اقسام ہے تیرون کسیر الانتخابی سوال یہ ہے کہ کون سے فیل کا ذمہ دار خون ہے خون بہت سارے افعال سر انجام دیتا ہے ہمارے جسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چار مختلف آپشنز ہیں ان میں مختلف افعال لکھے ہوئے ہیں لیکن میں سے کون سائٹ خون سر انجام دیتا ہے تو پہلا ہے جسم کا تیمپٹیچر کو بقائدہ رکھنا دوسرا ہے بیکار مادا کی تفصیل اور تیسرا ہے جسم کا دفاع اور چوتہ ہے یہ تمام افعال جی ہاں یہ تمام افعال جسم کے تیمپٹیچر کو بقائدہ رکھنا بیکار مادا کی تفصیل اور جسم کا دفاع ان تمام افعال میں خون اپنا کرتا رہتا کرتا ہے تو تیرون کسیر الانتخابی سوال کا جو سحی جواب ہے وہ ڈھال ہے یہ تمام افعال کون سر انجام دیتا ہے پھر چودوانک پر سیر الانتخابی سوال وہ یہ ہے کہ خون کے واپسی بہاو کو روکنے کے لیے والز کن میں ہیں جی والز وینز میں ہوتے ہیں آرٹریز اور کیپلریز میں والز نہیں ہوتے وینز جو کہ خون کو واپس دل کی جانب لے کر جاتی ہوتی ہیں ان میں والز ہوتے ہیں جو وینز میں موجود خون کو واپس پلٹنے نہیں دیتے تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے وینز پھر پندروہ کا سیر الانتخابی سوال یہ ہے کہ پلازمہ پانی اور دیس پر مشتمل ہوتا ہے پلازمہ پانی اور پانی میں ہلچتا بہت سارے کیمیکلز پر مشتمل ہوتا ہے جس میں پروٹینز ہیں سالٹس ہیں آئینز ہیں میٹابولائٹس ہیں اور بیکار مادے بھی شامل ہیں تو اس سوال کا جو درست جواب ہوگا وہ دھال یہ تمام جو پروٹینز اللی فوکشن میں ہے بے میں سالٹ اور آئینز ہیں جی میں میٹابولائٹس اور بیکار مواد ہے یہ تمام مادے پلازما میں موجود ہوتے ہیں پانی کے ساتھ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ڈال یہ تمام مادے پلازما میں موجود ہوتے ہیں سولوہ کا سریل انتخابی سوال یہ ہے کہ خون کے کون سے سیلز کلات بنانے کے ذمہ دار ہیں یعنی خون کو جمانے کے ذمہ دار ہیں جس کا صحیح جواب علیف ہے پلیٹ لیٹس پلیٹ لیٹس یہ دراصل سیلز نہیں ہوتے بلکہ یہ بڑے بڑے سیلز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا کام خون کو جمانا ہے یا خون کو کلات میں تبدیل کرتا ہے تو سولوہ کا جو درست جواب ہے وہ ہے علیف پلیٹ لیٹس ستاروہ کا سریلز انتخابی سوال یہ ہے کہ خون کی گردش کا درست راستہ کون سا ہے خون جو ہمارے جسم میں گردش کر رہا ہوتا ہے اس کا درست راستہ سب سے پہلے جو خون ہے وہ دائیں اٹریم میں آتا ہے جو ٹی اوکسیجنیٹڈ خون ہے جس میں اوکسیجن نہیں ہوتی پھر وہ دائیں اٹریم سے دائیں انٹریکل میں جاتا ہے پھر وہ آکسیجنیٹڈ ہونے کے لیے فیپرو کی طرف جاتا ہے پھر فیپرو سے آکسیجنیٹڈ ہو کر وہ بائیں اٹریم کی طرف آتا ہے پھر بائیں انٹریکل اور پھر بائیں انٹریکل سے اس آکسیجنیٹڈ خون کو پڑے جسم میں بھیج دیا جاتا ہے تو ستاروہ کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے بے جس میں صحیح ترتیب بتائی گئی ہے خون کی گرتش کی اٹھاروہ کسیرل انتخابی سوال وہ یہ ہے کہ بلڈ گروپ اے کے شخص کو کون سا گروپ کا خون دیا جا سکتا ہے تو جو بلڈ گروپ اے کا شخص ہوتا ہے اس کو بلڈ گروپ اے یا بلڈ گروپ او ان دونوں گروپ کا خون دیا جا سکتا ہے تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بلڈ گروپ اے یا بلڈ گروپ او پھر انیسوہ کا سیرل انتخابی سوال وہ یہ ہے کہ دل کے ٹیشیز کی موت کیا کہلاتی ہے دل کے ٹیشیز کی موت مایو کارڈیل انفاکشن کہلاتی ہے یا اس کو ہار اٹیک یا دل کا دورہ بھی کہتے ہیں تو انیسوہ جو ایم سی کیو ایس کا جو صحیح جواب وہ جیم ہے مایو کارڈیل انفاکشن پھر بیسوہ کا سیرل انتخابی سوال یہ ہے کہ اگر کسی وصول کنیندہ میں مس میچڈ خون داخل کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے اس کا جو پہلا اپشن ہے وہ یہ ہے کہ وصول کنیندہ کی انٹی بوڈیز خون دینے والے کے ریڈ بلڈ سیلز کو تباہ کر دیتی ہے جو بے اپشن ہے وہ یہ ہے کہ خون دینے والے کی انٹی بوڈیز وصول کنیندہ کے ریڈ بلڈ سیلز کو تباہ کر دیتی ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور جیم یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں جی ہاں جیم اس کا جو درست جواب ہے وہ جیم ہے کہ یہ دونوں کام ہوں گے جب وصول کرنیدہ میں مسمیچڈ خون داخل کر دیا چاہے گا تو جو اس کا درست جواب ہے وہ ہے جیم یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں مقتصر سوالات کی جانے سب سے پہلا مقتصر سوال وہ یہ ہے کہ لینٹی سیلز کہاں ہوتے ہیں اور پودوں میں یہ کہاں پاہ جاتے ہیں لینٹی سیلز دراصل یہ تنوں کی چھال میں پاہ جانے والے چھٹ چھٹے سراغ ہیں تو یہ تنوں میں پاہ جاتے ہیں جن کا کام گیسوں کا تبادلہ یا پھر ٹرانس فائی ریشن ہے تو دوسرا مقتصر سوال وہ یہ ہے کہ اسٹومیٹا کی کھلنے میں پوٹاشیم آئینز کا کیا کردار ہوتا ہے پوٹاشیم آئینز جب دن کے وقت نیلی ویولیند والی شوائن پتے پر پڑتی ہے یا پتے کے اپیڈرمل سیلز پر پڑتی ہیں تو وہاں سے پوٹاشیم آئینز نکل کر اپیڈرمز میں موجود گارڈ سیلز میں چلے جاتے ہیں جیسے ہی گارڈ سیلز میں پوٹاشیم آئینز جاتے ہیں اپیڈرمل سیلز سے تو ان آئینز کے بعد اپیڈرمل سیلز سے پانی بھی نکل کر گارڈ سیلز میں چلا جاتا ہے اور ان گارڈ سیلز کی ترجیڈیٹی بڑھ جاتی ہے پانی کے جانے کی وجہ سے وہ زیادہ ترجیڈ ہو جاتے ہیں اور جب گارڈ سیلز ترجید ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے تھوڑا سا پرے ہٹتے ہیں ان کے درمیان ایک سراخ بنتا ہے جسے سٹوما کہتے ہیں تو سٹوما کھل جاتا ہے اور دن کے وقت گارڈ سیلز فوٹو سینٹیسز بھی کریں گے جس کے دوران گارڈ سیلز کے اندر گلوکوز بنے گا اور گلوکوز کی زیادہ کنسنٹریشن ہونے کی وجہ سے وہاں پر وارٹر پوٹینشل کم ہو جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پانی کم وارٹر پوٹینشل والی جگہ پر ہی رہتا ہے وہاں سے کئی اور نہیں جاتا تو پانی گارڈ سیلز کے اندر ہی رہے گا دن بھر اور سٹوما کھلے رہیں گے لیکن رات کے وقت پوٹائشمائنز گارڈ سیلز سے نکل کر اپیڈرمل سیلز میں چلے جاتے ہیں اور رات کے وقت چونکہ فوٹو سینٹیسز بھی نہیں ہوتی تو گلوکوز کی کنسنٹریشن بھی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گلوکوز کی کنسنٹریشن کم ہونے کی وجہ سے وہاں سے جو پانی ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا اور پانی پوٹائشمائنز کے باہر نکلنے سے گارڈ سیلز سے پانی بھی باہر نکل آتا ہے اپیڈرمن سیلز میں چلا جاتا ہے جب گارڈ سیلز سے پانی نکل جاتا ہے تو ان کا ٹرگر پریشر کم ہو جاتا ہے اور ٹرگر پریشر جب ان کا کم ہو جاتا ہے تو دونوں گارڈ سیلز ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور سٹومیٹا بند ہو جاتا ہے تیسرا کسیل انتخابی سوال بھی یہ ہے کہ کوہیین ٹینشن تھری کی تحریف کریں جو کوہیین ٹینشن تھری ہے اس طریقے مطابق پتے میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے جسے ٹرانسپاریشنل پل کہتے ہیں وہی قوت جڑوں میں موجود پانی اور پانی میں ہل چھدہ ماتوں کو اوپر تنے میں کھینچتی ہے اور تنے سے پتے میں کھینچتی ہے اور یہ جو ٹرانسپاریشنل پل یہ جو قوت ہے یہ ٹرانسپاریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو یہ جو تھیری ہے یہ کوہیین ٹینشن تھری کہلاتی ہے اور جب پتے سے ٹرانسپاریشن ہوتی ہے یعنی پتے سے پانی بخارات کی شکل میں نکلتا ہے تو اس کے میزو فیل سیلز کا جو وارٹر پوٹنچل ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پتے میں موجود جو زائلم ہیں زائلم سے پانی بزوری آسموسیز میزو فیل سیلز میں آ جاتا ہے اور جب زائلم سے پانی میزو فیل سیلز میں آئے گا اور پانی کا ایک مولیکل اوپر چڑے گا زائلم میں تو یہ کھچاؤ کی قوت پیدا کر دیتا ہے جو جڑوں تک جاتی ہے اور پھر وہ جڑوں سے اوپر پانی کے مولیکلز کو کھینچتی ہے اور یہ کھچاؤ کی جو قوت ہے یہ ٹرانسپاریشنل پل کہتی ہے جو ٹرانسپاریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو یہ ہم نے کوہیشن ٹینچن تھیوری کے بارے میں آپ کو بتایا پھر آگے ہے چوتھا مختصر سوال وہ یہ ہے کہ پریشر فلو میکنیزم کے مطابق سورس اور سنگ سے کیا مراد ہے سورس سے مراد ایسا اورگن ہے جہاں سے خوراک دوسرے حصوں کو برامد ہو سکے جیسا کہ پتہ جہاں پر خوراک بنتی ہے تو وہ والا پودے کا حصہ جہاں سے خوراک دوسرے حصوں کی طرف برامد ہو جو خوراک کو دوسرے حصوں کی طرف بھیجے اسے سورس کہتے ہیں جیسا کہ پتہ اور وہ اورگن جہاں پر خوراک زخیرہ ہوتی ہے جبکہ سنگ سے مراد ایسا علاقہ ہے جہاں میکنیزم چل رہا ہو یعنی کیمیکل رییکشنز ہو رہے ہیں یا خوراک زخیرہ کی جا رہی ہو جیسا کہ جڑیں، ٹیوبرز وغیرہ ان میں خوراک زخیرہ ہو رہی ہوتی ہے یا نمو پاتے پھل اور وہ پتے یا وہ حصے جہاں گروت ہو رہی ہو نشنما ہو رہی ہو ان تمام جگہوں پر انرجی کی ضرورت ہوتی ہے ان جگہوں میں خوراک سے پیدا ہو رہی ہے تو وہ تمام حصے جہاں میٹابولزم چل رہا ہو یا خوراک زخیرہ کی جا رہی ہو یا نمو پاتے پھل یا جہاں گروت چل رہی ہو ان حصوں کو سنگھ کہتے ہیں چن کی جانب خوراک کو برامد کیا جاتا ہے تو یہ ہم نے سورس اور سنگھ میں فرق کیا پریشر فلو میکنیزم کے مطابق اور خوراک ہمیشہ سورس سے سنگھ کی طرف جاتی ہے پانچوہ مختصی سوال وہ یہ ہے وائیڈ بلڈ سیلز کی دو بڑی اقسام کون سی ہیں اور ان میں فرق کیا ہے وائیڈ بلڈ سیلز کی جو دو بڑی اقسام ہیں ان کے نام ہیں گرینیلو سائٹس اور ایک گرینیلو سائٹس گرینیلو سائٹس یہ ایسے وائیڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یہ ایسے لیوکو سائٹس ہوتے ہیں جن کا سائٹو بلازم دانے دار ہوتا ہے دانے موجود ہوتے ہیں اور ان کی آگے مزید تین اقسام ہیں وہ ہیں نیوٹروفلز اسینوفلز اور بیسوفلز یہ گرینیلو سائٹس کی مزید تین اقسام ہیں اور یہ سیلز ریڈ بون میرو میں بنتے ہیں اس کے علاوہ ایسے وائیڈ بلڈ سیلز جن کا سائٹو بلازم غیر دانے دار ہوتا ہے یعنی جن میں دانے نہیں ہوتے انہیں ای گرینیلو سائٹس کہتے ہیں یہ ان دونوں میں فرق ہے اور یہ میں نے آپ کو وائیڈ بلڈ سیلز کی دو بڑی اقسام کے نام بتایا اب ہم آگے بڑھتے ہیں مختصر سوال نمبر چھے کی جانے میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جلد پر انفیکشن میں پس دیکھتے ہیں یہ کس طرح بندی ہے جس جگہ پر جلد میں انفیکشن ہوتا ہے اس جگہ پر وائیڈ بلڈ سیلز آتے ہیں اور وہ اس جگہ پر موجود بیکٹیریا سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وائیڈ بلڈ سیلز اور بیکٹیریا کی لڑائی ہوتی ہے تو وائیڈ بلڈ سیلز بھی اس لڑائی کے دوران مڑتے ہیں اور بیکٹیریا بھی اور ان دونوں کی جو مردہ جسام کا مکچر ہوتا ہے وہ پس کہلاتا ہے جو کہ انفیکشن والی طرف اکٹھا ہو جاتا ہے جو کہ ہمیں پس کی صورت میں نظر آتا ہے پھر آگے ہے مختصص سوال نمبر سات اس میں یہ ہے کہ پیریکارڈیل فلویڈ کا کام کیا ہے پیریکارڈیل فلویڈ یہ پیریکارڈیم میں بھرا ایک فلویڈ ہے پیریکارڈیم ایک ایسا تھیلہ جس میں دل موجود ہوتا ہے جو دل کی حفاظت کرتا ہے تو پیریکارڈیم فلویڈ بھی پیریکارڈیم میں ہوتا ہے جو دل کے سکڑنے کے دوران پیریکارڈیل فلوٹ جو ہوتا ہے وہ دل کی پیریکارڈیم کے ساتھ رگڑ نہیں ہونے دیتا تو اس کا کام دل کی رگڑ پیریکارڈیم کے ساتھ ہونے سے بچانا ہے آخری سوال وہ یہ ہے کہ سسٹول اور ڈائیسٹول کی تحریف لکھیں سسٹول جب دل کے ایٹریا اور وینٹیکلز جب خون سے بھر جاتے ہیں تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں اور اس حالت کو ڈائیسٹول کہتے ہیں اور جب ایٹریا یا وینٹیکلز سکڑتے ہیں تو اس حالت کو سسٹول کہتے ہیں سسٹول کہتے ہیں سکڑنے کو اور ڈائیسٹول کہتے ہیں ریلیکسٹ حالت کو دل کی تو یہ سسٹول اور ڈائیسٹول میں فرق کیا تو یہ ہم نے باب نمبر دو کی مشک کا خاتمہ کیا معزز طلبہ و طالبہ ہم نے اس لیکچر میں باب نمبر نو کی مشک کے بارے میں اچھے سے پڑھا ہم نے قصر الانتخابی سوالات اور مختصر سوالات کا جائزہ لیا تو یہاں پر آپ کی باب نمبر نو کی مشک کا بھی خاتمہ ہوا اللہ حافظ